سٹھ کوریشی کی تیم کی طرف سے سب کو سلا ہمارے چینل پر خوش آمدید ایک چینل جو پاکستان کی حیرت انگیز خوبصورتیوں کو اشکال کرنے پر مبنی ہے ہمارے سات سفر پر شامل ہوں جب ہم مختلف مناظر دور زمانے کی تاریخ گن و برنگ ثقافت اور دلکش مہمان نوازی کی گہرائیوں تک کا سفر کریں گی ہمارے چینل کے ذریعہ ہم پاکستان میں چھپے ہوئے اور مقبول مقامات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے پاکستان کے شمالی علاقوں کے دلکش جھیلوں کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں کاغان، ناران، گیڈیت اور ہنزہ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم ان کی ساکن خوبصورتی، سکون بخش پانیوں اور شاندار ماحول اور اللہ کی قدرت کا نظارے پیش کر گئے پنجوسی مت کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سب کرائیں ضرور کریں باسط قریشی کا ساتھ دے اپ لوگوں کا بہت شکریہ کی اپنے ہمارے چینل پر تشریف لائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی جو پردے پاوے نی جنہیں امی چھے لائے دیکنے چارے نی گرگرگر دل دوٹی جو ٹوٹے تارے نی ساری پارے جتوڑی نیو تیرے امی چھے رچتی ہمیں ایک مری سائی سوڑی نیو آجا او نمونگا تیرے گولوں میں او نمونگا تیرے گولوں میں موسیقی موسیقی پاسو کونز پاکستان کے گلگت بلتستان علاقے کے ہنزازلہ کے گوجال ویلی میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں پاسو میں ہیں پاسو ہنزا میں ایک اہم سیاحتی کشش ہے کیونکہ یہاں کی منظر نمہ پردیس اور خصوصیات جیسے پاسو سرپہار پاسو گلیشیر اور پہالی ٹو پاکڈان جو پاسو کونز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت مشہور ہیں جو اس خطے میں بلند ترین پہار ہے اور سمندر سے تقریباً 6106 میٹر بلندی پر واقع ہیں پاسو کونز کراکورم پہالی سلسلوں میں واقع ہیں اور بہت دلچسپ منظر پیش کرتے ہیں ان کو کون کے نوکدار سرکی شکل کے بنا پر کونز کہا جاتا ہے پاسو کونز کو حسینی پل کے پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جو پل کے عبور کرنے والوں کو واقت آیا خیال ہے محسوس کرواتا ہے یہ جگہ چیکن اور ہائیکن کے لیے بہت مناسب ہے پاسو کونز کا دورہ کرتے وقت آپ کو بہت خوشی ہوئی پاسو گلیشئر پاسو کے قریب واقع ہے ایک بہت ہی دلکش گلیشئر یہ گلیشئر پاسو کونز کے نزدیک ستون ہے اور پاسو اونج میں واقع ہے پاسو گلیشئر بہت بڑا اور مہربانوں کو دل بہلانے والا ہے یہ گلیشئر کراکورم پہالوں کی جبلے برف اور آبشاروں کے بیچ واقع ہے اس کی خوبصورتی واقعہ دلچسپ ہے اور یہاں کا منظر سے کنندوں کو ماتھے پہ چل جانے والا ہے پاسو گلیشئر برفی ٹکروں کا ایک سلسلہ ہے جو اس کی طویل فاصلے تک پھیلا ہوا ہے یہ برف کا راستہ پاسو کون سے آتا ہے اور نگیوں اور دریاؤں کو تراز کرتا ہے پاسو گلیشئر کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے کے لیے اگلیشئر پر ٹریکنگ کے لیے ویلیج سے ہونا لازم ہوتا ہے یہاں ٹھنڈا موسم برفی مشہور ہوتی ہے لہٰذا سفر کے وقت درجہ حرارت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے موسیقی مست وچ اور سبگرائب پہر چینل موسیقی موسیقی آتاباد جھیل پاکستان کے گلگت بالتستان علاقے میں واقع ایک خوبصورت جھیل ہے یہ جھیل آتاباد شہر کے قریب واقع ہے جو برا راست کراکورم ہائیوے سے جلی ہوئی ہے آتاباد جھیل کا وجود برا راست صد بننے کے نتیجے میں ہوا دو ہزار نو میں واقعہ آتاباد زلزلے کی وجہ سے ایک زمینی دھچکہ ہوا جس نے ہنزا ندی کو بند کر دیا اور نہر کا پانی جھیل کی شکل میں جمع ہوا یہاں صدی کی گہرائی تقریباً 358 فٹ 109 میٹر ہے اور جھیل کی لمبائی تقریباً 14 کلومیٹر ہے آتاباد جھیل کی خوبصورتی واقعہ دیکش ہے جھیل کا پانی پانی کی نیلامیوں سے لبریز ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جزیروں کی شکل میں موجود ہے یہاں کی پانی کی رنگینی گرمی کے موسموں میں بہترین حالت اختیار کرتی ہے آتاباد جھیل کا سفر صرف کنندوں کے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے جھیل کے آس پاس بسنے والے دلکش پہاڑوں اور زیتون باغات کا منظر سیل کو مزید رنگین بناتا ہے موسیقی 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 چین سبسکرائب ہر چینل موسیقی 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 یہ کھانا کھانا ہے اگلی ویڈیو میں اللہ خافظ